نحمد و نسلی اللہ رسول کریم ویورس فرم آئین آف نولی السلام علیکم عیدی فاؤنڈیشن کی بلکیس عیدی تیر علمانوں، کحبہ خانوں اور عیدی سینٹرز میں عورتوں کی حالت زار دیکھنے کے بعد ایک انٹرویو میں سنف نازق کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ دنیا کے جوتے کھانے سے بہتر ہے ایک آدمی کے ہی جوتے کھالو کیونکہ ایک عزتدار مرض سے شادی کو غلامی سوائنے والی جب سے تلاق لے کے معاشرے کی پناہ لینے والی عورت کو بعض اوقات اپنی روزی روٹی کے لیے دو ٹکے کے گنڈے بدماشوں کے آگے لگنا پڑتا ہے وہ کہتی ہیں ہم نے تلاق کے بعد اکثر عورتوں کو پشتاتے دیکھا ہے جو عورتیں شوہر کا گھر اس لیے چھوڑ کے آئیں کہ انہیں عزت نہیں تھی انہیں زمانے کی ٹھوکنیں کھاتے اور رزیل اور کمینیں ترین لوگوں کے ہاتھوں رسوہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا جو سسرال میں رہنا اس لیے گوانا نہیں کرتی کہ ان سے کام نہیں ہوتا یا ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی وہ جب تن تھنہا اولاد کی ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں تو ان کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں جنہوں نے شوہر کو سبق سکانے کے لیے عدالت کے ذریعے تلاقے لیے انہیں رجوع کے لیے ترپتے دیکھا گیا اور انہیں ججوں وکیلوں اور افسروں کے سامنے منتیں کرتے رسوہ اور خوار ہوتے دیکھا گیا اس سارے معاملے میں پیرنٹنگ اور تربیت کا فقدان اور والدین کی طرف سے بڑی کوتہ ہی نمائیاں ہیں عورت کی تلاق میں اس کے والدین خصوصاً ماں کا بڑا ہوتھ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی میں دیئے گئے لوگوں کا سوال ہونا ہے اسی لیے والدین کی تربیت کا اور ان کی اولاد کے کارناموں کا ان کے والدین سے بھی سوال ہونا ہے وہ والدین جو بیٹیوں کو ذرا سی بات پر تھپکی لگاتے ہیں کہ بیٹا ہم بیٹے ہیں فکر نہ کرو واپس گھر آ جانا دراصل بیوی کو شوہر کے خلاف غلانے کے مرتقب ہیں صحہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر سے یا غلام کو مالک سے برگشتہ و متنفر کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں یعنی وہ مسلمان نہیں جو بیوی سے شوہر کو متنفر و مرگشتہ کرے چاہے ایسا کرنے والے والدین ماں بہنیں ہی کیوں نہ ہو دراصل وہی اس بگاہر کے سب سے زیادہ ذمہ دان ہیں شادی کے بعد عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے مگر دین بیزار مغرب سے مرعوب زدہ والدین لڑکیوں کو ازادی کے نام پر بے حیاء بنا رہے ہیں حالانکہ ازادی اتنی ہی عورت کے لئے بہتر ہے جتنی اسلام نے دی ہے عورت اپنے کیریئر کے لئے تو ریسٹوران میں کئی مردوں کے آگے لگی رہے ان کے لئے کھانے پکائے سرف کرے ان کے لئے استری کرے بوٹ پولش کرے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چوڑے ان کی بدتمیزیوں کو خوش اخلاقی سے مسکرہ کے برداشت کرے تو آزاد اور کامیاب ہے مگر یہی تمام کام شوہر اور بچوں کے لئے کرے تو غلام اور غیر آزاد ہے جبکہ فیملی تو ہر مرد تک کے لئے اس کی پہلی ترجی ہوتی ہے مغرب اور مشرق کی یہ کھوکلے نعرے کے سنفی مساواد معاشی ترقی فرام کرے گی اور جب تک مرد کے شانہ برشانہ عورت اپنے گھر کو تباہ کر کے بھار نہیں نکلے گی ترقی نہیں ہوگی ان تمام کھوکلے نعروں کی حقیقت مغرب میں سماجی تباہ کاری اور خصوصا خواتین کے بدترین جنسی اور معاشی استحصال نے واضح کر دی ہے وہاں ناصف عورتوں کو کم تنخواہیں ملتی ہیں بلکہ ہر جگہ بدترین جنسی استحصال کا نشانہ بنایا جاتا ہے دنیا کے دز پڑے سب سے زیادہ ریپ ہونے آلی کنٹریز میں سب سے زیادہ ڈیولپ کنٹریز جس میں امریکہ اور یوکے وغیرہ شامل ہیں لیکن وہ ذہن جو ہوش کی آنکھیں بند کر چکے اور جو مغرب سے مریوبیت میں اپنا ایمان کا سودھا کر لے تو وہ اندہ بیرگ ہوں گے یہ سب نہیں سمجھ سکیں گے شاید وہ یہی ماحول چاہتے ہیں اپنے گھروں کا بھی بلاوجہ شوہر سے تلاک نے علیہ والی عورت کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعی سنائی ہے کہ وہ جنت کی خجبو بھی نہیں پا سکے گی جبکہ اس کی خجبو میلوں دور سے آتی ہے مگر کیا کہیں کہ مغربی تہذیب کی چکا چون میں ہماری بہن بیٹی ہیں مغربی تہذیب کی مکاریوں سے ناشنا ہے جو عورت کو گھر سے نکال کے آسان شکار بنا کے دراصل عزت و عصمت سے محروم کرنا چاہتی ہیں اور اگر جو عورت عزت و عصمت سے محروم ہو جائے پھر وہ اخلاق بختگی میں اسی حد تک جا سکتی ہے جہاں تک میرا جسم میری مرضی والی جا چکی ہیں پاکستان میں بڑتی ہوئی تلاک کی شرح مغربی تہذیب کی اخلاق بختگیوں کا بدترین تحفہ ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں بچے بگارے کا شکار ہو رہے ہیں اور مرد و عورتیں زناکاری میں مطلع ہو رہے ہیں یوں سماجی نظام تباہی کا شکار ہے مغرب میں تلاکوں اور بغیر شادی رہنے اور حرامی بچوں کی شرح دیکھ کے مغرب کے دانشور بھی اپنے معاشروں کو اس ناسور سے بچانے کے لیے سوچ بچار میں پڑ گئے ہیں ان معاشروں میں بھی عورتوں کو واپس گھر بھیجنے کے نعرے لگائے جاتے رہے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹا اور اس کے ٹوٹنے کے اسباب پہ آخری صدر مخاری گوربچوف نے ایک کتاب لکھی جس کا نام پسٹرائیکہ تھا آج یہ کتاب ساری دنیا میں مشہور ہے اس کتاب میں گوربچوف نے سٹیٹس آف وومن کے نام سے بقاعدہ ایک چپٹر لکھا ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ سوویت یونین کا سوشل سسٹم کیوں برباد ہوا تھا اس نے صاف اور واضح بات یہ لکھی ہے اس کتاب میں کہ ہماری مغرب کی سوسائٹی میں عورتوں کو گھر سے باہر نکالا گیا اور ان کے گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں بے شک ہم نے کچھ معاشی فوائت حاصل کی اور پیداوار میں کچھ اضافہ ہوا اس لیے کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں عورتیں بھی کام کر رہی ہیں لیکن پیداوار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا اور اس فیملی سسٹم کے تباہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں جو نقصانات اٹھانے پڑے وہ نقصانات ان فوائت سے وہ نقصانات ان فوائت سے زیادہ ہیں جو پروڈکشن کے اضافے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئے لہٰذا میں اپنے ملک میں پروسٹائیکہ کے نام سے ایک سماجی بحالی کی تحریک شروع کر رہا ہوں اس میں میرا ایک بہت بڑا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے نکل چکی ہو اس کو گھر میں کیسے واپس لائے جائے اس کے طریقے سوچنے پڑیں گے ورنہ جس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے اسی طرح ہماری پوری قوم تباہ ہو جائے گی یہ جو فیمنس یا لبرل خواتین عورتوں کو آپ گھر سے بھاہر نکلنے کی ترغیب دیتی نظر آتی ہیں وہ دراصل انہیں فیملی سسٹم سے دور کرنا چاہتی ہیں اور وہی تحابہ ہی پاکستانی معاشرے اور اسلامی معاشروں میں بھی لانا چاہتی ہیں جس سے ویسٹ ابھی نبر دازمائے ہیں اکثر نوکری پیشیہ خواتین اور عورتیں شادی کرنا ہی پسند نہیں کرتی یا خوب سے خوب تر رشتے کے انتظار میں کباری رہتی ہیں اور جو شادی کرتی ہیں تو اکثر ان کی شوانوں سے نہیں بنتی اور وہ تلق لے رہتی ہیں کیونکہ وہ آزاد رہنا چاہتی ہیں اور یہ فطرت اور دین دونوں کے خلاف چلنا شروع جاتی ہیں یہ لبرل طبقے کا پروفیشن ہے ان کے انہیں پیسے ملتے ہیں برونی فنڈنگ ہوتی ہونے ان کے پیچھے چلنا تباہی ہے ان کی تقلیت کرنے سے پہلے ان کی ذاتی زندگی پہ بھی ایک نگاہ ڈالنے نہیں چاہیے کہ وہ گھر کیسے بسا رہی ہیں یا تلق کے بعد کتنی آئیڈیل زندگی گزار رہی ہیں اسی طرح مرضوں کی زندگی بھی تلق کے بعد دشوار ہو جاتی ہے رہ گئی اولاد تو بیچاری ناکردہ گناہوں کی سزا بگتتی ہے گو کہ تلق اور خلا کا حق اللہ سبحانہ وتعالی نے مرضوں اور عورتوں کو دیا ہے مگر یہ آخری اپشن ہونا چاہیے اسے کسی صورت میں بھی پہلا اپشن نہ سمجھیں حالات ناگزید ہوں تب بھی تلق کا فیصلہ کرنے سے پہلے علیہ دا ہو جائیں چھے ماہ لگ رہے ہیں پھر فیصلہ کریں گھر کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں اس سے اولادیں برباد ہو جاتی ہیں آنا کو قربان کرنا پہے تو کر دیجئے مگر اولاد کو تحفظ دیجئے تلق مسائل کا حل نہیں ہے میان بی بی کے درمیان جو مسائل ہیں انہیں حل کریں مسائل حل کرنا سیکھیں جھوٹی آنا اور جھوٹی عزت میں گھر مت اجھا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ عورتیں کسی مرد کا ظلم اور مارپیٹ برداشت مت کریں مگر اپنی زبانیں بھی سمانیں جو اکثر مرد کے ہاتھ اٹھانے کی سبب ہوتی ہیں ایک ایسی عورت جو مرد کی مارپیٹ کا شکارتی ایک بزرگ کے پاس گئی کہ میرا شوہر بہت ماتا پیٹتا ہے مجھے کوئی تعویز دیں بزرگ مسکرائے اور کہا میری بیٹی یہ تعویز ہے جب شوہر کو غصے میں دیکھو تو اسے داتوں تلے دبا لینا عورت چند دنوں کے بعد آئی بہت خوش تھی کہ دوبارہ شوہر نے مارنا تو در کنار گاری بھی نہیں دی بزرگ شفقت سے بولے لاؤ تعویز دکھا عورت نے تعویز دے دیا بزرگ نے عورت کے سامنے تعویز کھولا تو عورت حیران رہ گئی کیونکہ تعویز پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا وہ بلینک تھا عورت نے سوالیاں نظروں سے بزرگ کو دیکھا بزرگ بولے بیٹی تعویز آپ کی زبان بندی کیلئے تھا یہ ایک پیپر کے سوا کچھ نہیں ہے اکثر عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے شوہروں کی پٹائی اور اسوائی کا شکار ہوتی ہیں لہٰذا اپنی زبان قابل کر لو شوہر راضی رہے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے گھروں میں امن و شکون اور اس کے حلال کی فراوامنی عطا فرمائے اللہم آمین